موسیقی 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 کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہماری گائے بگائے صدار صاحب سے بھی اور جو قیادت ہے پرانچل لیول پہ بھی اس سے یہ میٹنگز ہوتی بھی رہتی ہیں آٹھ سال سے پٹی اے گورنمنٹ یہاں پر رول کر رہی ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس پٹی اے گورنمنٹ نے اس آٹھ سالوں میں نہ صرف ہزار اڈیوین یا ڈسک مانسر میں تو ارال اگر آپ کے پی میں دیکھیں تو پرانچل گورنمنٹ میں انہوں کو جو کار کر دی رہی ہے وہ آپ کے سامنے تو ہم نے یہی بہتر سنجھا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اس کو بڑی انشاءاللہ جوش اور جذبہ جو ہمارے کارکونوں میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم یہ کنٹیسٹ تمام جتنی بھی ہماری ہزار اڈیوین کی جتنی بھی تاثیلیں ہیں ان سب پہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ رکھتی اور اپنے انقریب جسے ہی شیڈل کا اناؤنس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہمارے کینڈیڈیٹ بھی اناؤنس ہو جائیں گے چونکہ ہمارے ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ایک اپوزیشن میں کبھی ایک کردار ہے ہماری پاکستان مسلم لیگ کا اور لیڈنگ کردار ہے اور اسی اس میں ہمارے ایک اپوزیشن کے پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے پاکستان ڈیموپریٹک مومنٹ اور اس کے ہمارے موران فیضر امان صاحب جمعید علیہ السلام کے جو ہیں وہ صدر بھی ہیں تو یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر تحصیل پہ تو ہم ہر ڈسٹرک پہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن تقریبا ہمارے یہ بھی اس پہ بھی بات چل رہی ہے کہ شاید کسی نہ کسی تحصیلوں پہ ایڈیسمنٹ بھی ہو جائے کیونکہ شاید یہ سوال آپ کو بھی ہو جائے کے لیکن میں اپنے اس میں انٹرو میں میں یہ بتا دیں کہ یہ جو ہمارا جو یہ الیکشن ہوگا تو یہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے ملک کو سپیشلی اپنے ڈسٹرک کو اور اپنے میں جو ہماری تحصیل بفا تحصیل ہے اس کو سامنے رکھ کے ہمارے سارے کارپون اس میں بہت جذبے کے ساتھ انشاءاللہ یہ الیکشن کنٹرس کریں اور وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح پاکستان مسلم لیگ کا ایک دور گزرا ہے اور آپ نے دیکھا کہ دوہزار تیرہ سے لے گا دوہزار اٹھارہ تک کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا آپ انرجی سیکٹر کو دیکھیں کہ پہلے ادوار میں جو لوڈ شیڈنگ کا انرجی کا جو کرائسس تھا اس کو پاکستان مسلم لیگ نور محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں وہ انرجی سیکٹر آپ کی مانیں گے کہ اللہ تعالی نے بہت کرن کیا تھا کہ وہ ان لوڈ شیڈنگ سے اس کو نکال دیا اور فرس ٹائم اس طرح ہوا ہے کہ پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ جتنے بھی منیمائز ہو چکے بھی اس کو ایلیمنیٹ کریں غزالی انسیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور خیبر پختوخہ میڈیکل فیکلٹی ہائیر ایڈوکیشن ریگولیٹری آثورٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے ریجسٹرڈ ادارہ داخلی جاری ہیں فیزیو تھرپی ریڈیالوجی انتسریہ فارمیسی کارڈیالوجی پیثالوجی سرجیکل ڈائلیسز جنٹل اور ہیلتھ میں میڈیکل ڈپلومہ پانچ سال ڈاکٹر فیزیکل تھے پی بی اس انسیٹوٹ آن امرجنسی کیار بی اس میڈیکل لاب تکنولوجی بی اس انتسیہ بی اس کارڈیالوجی بی اس ریڈیالوجی بی اس سرجیکل بی اس ٹائلائسز بی اس ٹینٹل دو سالہ لہیل اچ فی کورس اس کٹیگری بی میڈیکل سٹور لائسنس پاکستان فارمسی کانسل سے منظور شدہ غزالی انسیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور خیبر پخصوخہ میڈیکل فیکلٹی ہائیر ایڈوکیشن ریگولیٹری آثورٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے ریجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں مزید معلومات کے لیے نیور باب کالونی آب در آچوک کیونیورسٹی روڈ پشاور رابطنے نمبر 0915851972 03439904647